عالمی آزادی دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ بلادت منانے کے اس موقع پر رحمت کے بیان دے یہ موضوع پر آپ سے چند باتیں کرنا میں چاہتا ہو خدا توفیق آتا فرما دیں کامی انفرمیشن ٹکنولوجی واہرات پر فیلہ ہو کے اس دور میں انسان بہت ترکی کرنے ہیں تو بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے درمیان یومِ جوش کا رشکہ نمائم طور پر غمی ہو گیا ہے یہاں پر حامل کا ماہ اور فرم کسی سورج میں حاصل ہو سکتا ہے جب انسانوں سے اوہر انسانی محلوقی کے ساتھ ہم لگی سے پیش آئی دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو رحمت کی عظیم آلیم آتے ہیں کا دخصت گیا چھوٹی چھوٹی مسائل کو بھی صدیوں پر اس حافظ نیٹ لڑائی کھائے گئے ان لوگوں کو اتحاد و رحمت کی راہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سکے تو ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رحمت کی وجہ سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا تعالی کرتے ہیں کہ وما حرصناک الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت کے سیوانے بیجائے اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی اعلیٰ کرتا ہے کہ اگر آپ صدی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو لوگ تمہیں علمتال کرنے کے پیار یار رحمت ایک ایسا عرصہ سیتا جو رسول اللہ کے پھول میں انکل جاتا تھا اس نے عورتوں کے جینے کے لئے جن کو جینے کا حق کبھی نہیں دا اس نے علمی کے زندگروں میں بندگیے گے انسانوں کو آزادی کی تازہ ہوا میں سمس لینے کی تر رہی بدی انہوں نے بتایا اور ہم کو سرو کرنے پہلے امیروں کو سرو کرنے والے کانا سکھ سا گندے کانا ہے یہ اعلان سرمایہ دارانا نظام کے شہرے میں ملنے والے ایک جزکاں ہیں اگر تم زمین والوں پر رحمت کرے گے تو آسمان کا رحمت تم پر رحمت کرے گا بیانت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کوئل صرف بیان بھی نہیں بلکہ زندگی پر اس کی عزیم سالوں بھی ہو دکھائی ایک دفعان بیانت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے نکلے تو دیکھا کلتے ہوئے بچوں کے درمیاں ایک بچہ روطا ہوا کھڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو وہ بتایا کہ میرے آپا آپ کے ساتھ ایک زنگ میں مشرک کر کے شہید ہو گئی میری امی کو دوسرا ایک شخص شادی کیا وہ مجھے باہر کیے مجھے کچھ بھی نہیں بے بچے نائے کپڑے پہن کر آئیے یہ دیکھ کر مجھے بہت ہوا اس لئے میں روطا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہمیں تمہارے پیجا جی اور بی بی آئی شاہ تمہارے اپنی اور بی بی فاتیمہ تمہارے بہن ہونا تو میں پسند ہو جائے گا وہ بولا جی پڑے کر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کو گر لے گیا وہ اچھی ہزاں ہے میں ایک کپڑے ہوئے را دیا وہ خوشی سے دوسرے بچوں کے پاس پہنچے تو وہ پوچھے کہ تم اتنی درم رو رہاتے پھر اب وہ خوشی سے دلنے کی وجہ کیا ہے بچے بولا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانہ اور کپڑا دیا اب مجھے اپا امی اور بائی اور مہن ہے یہ سنتے ہی وہ بچے بولے کہ وہ جنگ میں ہمارے اپا دی شرید ہوئے کو اتنی آج چیزا پھر وہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اتنی بڑی رحمت کی مالکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تو آج سے مالکتے مار مارکت مدن سے بول پہتے ہیں وقتی بھی گھر کے دعا آئے سے تھے کہ یا اللہ یہ لوگ جاہل ہے یہ لوگ ان کو معفرت عطا فرما اپنے وفا کے وقت میں بھی وہ امت کی لئے اور رہتے ہیں لہٰذا ہمیں بیغم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصال کو سیکھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور دنیا کو سیکھانا بھی چاہیے اللہ ہمیں ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگرت پر چلے کے توفیق عطا فرمائے آمین